موسیقی تیویس میں دوہزار چوبیس کے دن شام ساڑھے ساتھ بجے آل انڈیا انڈرشنل ایگزیبیشن کا افتتہ عمال میں آئے گا اور چوبیس میں دوہزار چوبیس کے دن تقدس محب حضرت ڈاکٹر سیہ شاہ خسروسینی صاحب قبلہ سجدہ نشین درغہ حضرت خاجہ بدنواز رحمت اللہ علیہ کی نگرانی میں نماز ایسر پانچ بچ کے دس منٹ پر محبوب گلشن میں ادا کی جائے گی اس کے بعد محفیل سما مناخت ہوگا جہاں پہ ہندوستان بھر سے آئے ہوئے خوال اپنے اپنے کلام پیش کریں گے اس کے بعد فاتح خانی ہوگی اس کے بعد تقدس محب حضرت ڈاکٹر سیہ شاہ خسروسینی صاحب قبلہ سجدہ نشین درغہ حضرت خاجہ بدنواز رحمت اللہ علیہ سمر ہاؤس میں سندل مبارک کی کشتی کو اپنے سر پہ لے کے جلو سے سندل مبارک کو روانہ کریں گے رات نو بجے سما خانہ درغہ شریف میں محفیل سما مناخت ہوگا دیر رات ساڑھے دس بجے سندل مبارک گیارہ سیڑی پہنچے گا جہاں پہ تقدس محب حضرت ڈاکٹر سیہ شاہ خسروسینی صاحب قبلہ سجدہ نشین درغہ حضرت خاجہ بدنواز رحمت اللہ علیہ سندل مبارک کا استقبال کرتے ہوئے سندل مبارک کی کشتی کو اپنے سر پہ لے کے اندر گمبد مبارک میں روانہ کریں گے اور گمبد مبارک میں فاتح خانی ہوگی اور رات ایک بجے درغہ شریف میں تقدس محب حضرت ڈاکٹر سیہ شاہ خسروسینی صاحب قبلہ سجدہ نشین درغہ حضرت خاج خاجہ بدنواز رحمت اللہ علیہ کی نگرانی میں فاتحہ باویس خاجہ گان ہوں گے اور تبرکات تقسیم کیا جائے گا رات دیر بجے گمبد مبارک میں تقدس محب حضرت ڈاکٹر سیہ شاہ خسروسینی صاحب قبلہ سجدہ نشین درغہ حضرت خاجہ بدنواز رحمت اللہ علیہ سندل مالی کے فرائض کو انجام دیں گے بات سندل مالی بند سما ہوگا پچیس میں دوہزار چوبیس کی دن صبح گیارہ بجے سمینار مناخت ہوگا درغہ شریف کے سما خانے میں جہاں پہ مخالہ نگار اپنے اپنے مخالہ پڑھیں گے اور رات دس بجے سما خانہ درغہ شریف میں محفیل سما مناخت ہوگا اور چھبیس میں دوہزار چوبیس کے دن بعد نماز اثر ختم خوران اور خسیدہ بردہ شریف ہوگا اور دیر رات گیارہ بجے محفیل سما خل صدر صوفہ میں مناخت ہوگا جہاں پہ ہندوستان بھر سے آئے ہوئے خوال اپنے اپنے کلام پیش کریں گے اور نماز فجر کے بعد ختم ہوگا اسی کے ساتھ چھسو بیسمہ اوٹ شری درغہ حضرت خاجہ بن ناس رحمت اللہ کے سارے تقریبات ختم ہو جائیں گے